بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس وڈیو میں ہم حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے صبر کے مطلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گفتگو کا انداز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی یہاں تک کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی بار چھالے پڑ جاتے اپنے گھر جھاڑو دیتیں کپڑے دوتیں اور اس کے بعد رضا الہی کے لیے پانچ وقت نمازوں کی پابندی اور تسبیات کے لیے بھی وقت نکالتی تھی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریلو حالات جو کہ اچھے نہ تھے اس لیے اکثر گھر میں فاقہ ہوتا اگر سیدنا علی المرتضی کو کہیں مزدوری مل جاتی تو گھر میں خانے کا انتظام ہو جاتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کی خواہشیں نہ کی اور نہ ہی کوئی چیز نہ ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی شکوا کیا حضرت عمران بن حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر پکارا میرے ہمرا ایک شخص بھی ہے کیا ہم اندر آ جائیں حضرت عمران بن حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بابا جان اس وقت میرے بدن پر پرانی کمیز کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس کمیز سے سارا بدن ڈھاپا نہیں جا سکتا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انہیں تھما دی اور انہوں نے اپنا بدن ڈھاپ لیا پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گھر کا حال پوچھا تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ بابا جان کل سے فاقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے آپ نے فرمایا بیٹی میں نے خود تین دن سے کچھ نہیں کھایا حالانکہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فخر و فاقہ اختیار کیا ہے حضرت عمران بن حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندوں پر رکھا بیٹی تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ پڑھایا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے تم اپنے شہر کے ساتھ خوش اور صبر کے ساتھ رہو بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحاد کے زمانہ میں بے شمار گلام اور لونڈیاں بطور مالک نعمت آئیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر کوئی لونڈیا گھر کے کام کاج کے لیے مانگ لیں تاکہ گریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مدہ بیان کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بیٹی میں اس وقت آپ کو کوئی لونڈی اور گلام نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفحہ کی خرد و نوش کا بندوبست کرنا ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کہ لونڈی اور گلام سے ہزار درجہ بہتر ہے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارض کیا جی بابا جان بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو یہ عمل آپ کے لیے لونڈی اور گلام سے ہزار گناہ بہتر ہوگا روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کی خال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بیشمار پہ وند لگے ہوئے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ لباس دیکھا تو فرمایا بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا مقابلہ صبر سے کرو اور آخرت کی خوشیوں کی منتظر رہو اللہ عز وجل تمہیں نیک عجر عطا فرمایا گا ایک دفعہ دوپہر کے وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے میں تھے راستے میں آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں حضرات کو لے کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کے گچھے اور ایک بکری زبا کر کے اس کے کباب بنا کر خدمت میں پیش کیے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخان پر بیٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت لگا کر کہا یہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بجوا دو وہ کئی دنوں سے فاقہ میں ہے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائیکی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے ہوئے دے کر فرمایا کہ آپ کو اپنے آپ پر رحم نہیں آتا تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ میں اپنے فرائز کی ادائیگی سے کبھی زوفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے مجھے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے پیارے ناظرین امید کرتے ہیں جانا کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ